بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز قلبہ السلام علیکم آج میں آپ کو سیول سیٹن یئر کے سبڈیکٹ پبلک ہیلچ تکنالوجی جس کا کوڈ سیول 2003 ہے کلیکچر نمبر چھے دو آج کا ہمارا جو لیکچر کا مضوح ہے یعنی کہ ٹاپک ہے وہ ہے پلنپنگ فکسچر چیز کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے مختلف امانات کو مختلف کلاسوں میں تقسیل کر دیا جیسے کہ ریگریشن ویڈنگس ہیں جس میں لوگ رہتے ہیں کمرشل ویڈنگس کرتے ہیں ایڈوکیشنل ویڈنگس ہیں جس میں سکور کالیو ویڈنگس آ جاتی ہیں اس طرح بارے مضوح قسم کے ریگریشن ویڈنگس ہیں تو جب ہم ہمارتیں بناتے ہیں تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ وہاں پاس کوئی جودر ہے جو اس امارت کو استعمال کرتا ہے اس کو تمام صحورتیں جو ہیں ہم اس ایسا طریقے سے پروائیڈ کریں کہ دورانے استعمال ان کو کسی قسم کا مسئلہ پیشنا ہے تو اب اس کی طرف ہم نے توجہ سے یہ دھیان سے کام کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہماری وہ تمام چیزیں جو ہم لگاتے ہیں استعمال کرنے کے لیے مثال کے طور پر رفاہ حاجت کے لیے ہم WC لگاتے ہیں ہاتھ ہونے کے لیے واشن پیسن کا استعمال کیا جاتا ہے برطنوں کا ہونے کے لیے سین کا استعمال کیا جاتا ہے تو عزیز دوروہ اگر ان کو ٹیکنکہ ٹھیکے سے لگائیں گے یعنی وہ تمام طرمز جو بیسک سپیسیفکیشن ہیں وہ اگر پوری گھونگی تو استعمال کرنے والوں کے لیے باقی مسئلہ پیشن نہیں آئے گا تو آپ کو سیکنڈیر میں کنسٹکشن میں ٹین سر میں سمجھے ہوگا کہ سپیسیفکیشن کیا ہوتی ہے تو میں بھی چھوڑا آپ کو سپیسیفکیشن کے بارے میں بتا ہوں سپیسیفکیشن سپیسیفکیشن کے لیے تصریحات ہوتی ہیں مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ ایک سپیسیفکیشن کے مطابق ٹھیکے دار جو ہے اس کے کام لینا آپ کی ذمہ دار ہیں اگر ٹھیکے دار سپیسیفکیشن کے مطابق ٹھیکے دار ہے سپیسیفکیشن سے ہٹ کے کام کرے گا وہ سمسکرنر پٹھیجل استعمال کرے گا چیز سستی ہوگی اس کا فائدہ ٹھیکے دار ہوگا جب میں یوزر بوز کا بات میں نقصاد ہوگا تو اس لیے آپ کی ڈیوٹی ایسا سپیسیفکیشن لگائی جاتی ہے کہ ایسا سپیسیفکیشن ڈورز ایڈ وینڈوز فین ہیٹنگ کا سسسٹم کولنگ کا سسسٹم پلمنگ کی فکسٹر یعنی وہ تمام چیزیں جو ضروریات زندگی کے لیے ہمارت میں لگاتے ہیں وہ ایک نیاری ہونی چیزیں تو اس کے لیے ہم نے پلمنگ فکسٹر کو بینائی طور پر دو کلاسوں میں تقسیم کیا ہے فسطہ پر نمبر ایک میں ہے پلمنگ فکسٹر فارفیچر یعنی بابرچی خانے کے اندر کون کون سی چیتیں ہم پر یہ لگاتے ہیں اب آپ کو بتا ہے ہمارت میں بابرچی خانہ جو ہے ایک اہم جو ہے بھائیت کا جس میں ہم کھانا بکاتے ہیں برطنت ہوتے ہیں مختلف قسم کے چیزوں کو ہم کھانے پینے والی چیزوں کو ہم ماندے سرور بھی کرتے ہیں تو کچن کے اندر جو فکسٹر استعمال کی جائیں گی یا ٹویڈر وہاں لگائیں گے ان کو الگ کیا گیا ہے اس میں ہے سینک یہ میرے سامنے میں آپ کو خاصل سانو کی یہ سینک پڑھا ہے اس اس کا سٹیلی سٹیل کا اس میں ہم بہتر جو ہے پودھ ہونے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اب اس کے لگانے کا ہے اس اندر پہتھڑ ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اسی طرح جب آپ اس کو پر میں چھوٹی سی مسالہ سو شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ اس کے اوپر یہی مکسر لگائیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریڈ ٹیپ جو ہے اس کو کس سیٹ پر لگانا ہے اور ویڈیو کو کس سیٹ پر لگانا ہے تو یاد رکھیں کہ جو آپ کے پاس بھیلیو ہے یہ آپ کو دائے طرف لگانی ہے اور جو ریڈ ہے اس کو بائیں طرف لگانا ہے اس کے ایک مقصد ہے کیونکہ بائیں ہاتھ میں بینیسپر دائیات کے اپم طاقت ہوتی ہے تو چونکہ اس میں مرسن کیا ہے بائیں پناہ رہا ہوتا ہے یعنی کہ گرم پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ہاتھ جاتا ہے تو یہ وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جو آپ کو اس سمجھ میں ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں اس لیے تو آپ کو ٹیکنیکل پر سمجھ کہا جاتا ہے اس کے بات ہے ای ڈش واشر یعنی پلٹوں کو دونے کے لیے ہم سسکم لگاتے ہیں اور نوکھلی میں ہے ویسی فوڑ گرائے ہیں یعنی کہ جو فراغ مارے بات جاتی ہے اس کو پر پرنٹ کر کے آگے جو ہے بیس پرنٹ کام لیتے ہیں یہ بات ہوئی میں آپ کو لیکٹوں جس پر دوں گا آگے نوکھل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکرم میں ایک ٹکسر فاہ پاہ ہے تو ٹائرہ کے لیے یہ اکرم میں ٹکسر استعمال کی جاتی ہے یعنی یہ رفاع عاجت کی لیے ہم سب سے پہلے کیا ہے کہ وو سی یعنی پانٹ اپنٹ لگاتے ہیں جس پاہ ہم سمان میں کو موڑ بھی کہتے ہیں اور جو سنپل ہمارے لوگ ہیں خام فہم سمان میں مستری ادار جو ہیں اس کو نوٹا بھی کہتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور خام فہم سمان اس پناہ کی لیتے ہیں تو اس کو دو کلاسوں میں تجسین کیا گیا اسرل ٹریک یا انگلشت کی طرف کی ڈویو سی انگلش آر ایورپین یعنی کہ مگر بھی تہریم کی انگلش ٹریک تو جو انگلش ٹریک ہیں بشت کی جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم بیعہ بیعہ کرتے ہیں اس کو دوڑ کرتے ہیں اس کو اس سر کہا جاتا ہے اور جو انگلش ٹریک ہیں وہ کچھ سی نماو کی ہے جس کو انگلش ہی آئی یہ بھی آج کا طرف استعمال ہو رہی ہے چیزوں کو لگانے کر دیتا آپ کو پریکٹیک آگے آپ اپنے ہتھوں سے لگائیں گے آج کو میں آپ کو سی اپنے پوٹیکشن انگلہ دے رہا ہوں اس کے پاس آئی جو ہی نہیں یعنی پشاک نہیں پشاک میں کھڑے ہوکے کرنا کیونکہ ہمارے مسئل میں یہ چیز نہ جائز ہے اس دین پر چونکہ بڑھتی ہوئی جدت کی ٹکنالوجی پر ساتھ ساتھ ہمیں بھی چلنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہند کو نہا سکتے ہیں اس کے پاس بڈیو سائٹ اور اس کے پاس لاس آئی جیسی جیسے اگر ہم اپنے کپک لیتے جائیں گے آپ کو پہتے گئے گھول پہ بتاتے جلتے ہیں اس کے پاس لاسکت واشاں دے ساتھ یعنی ہاتھ دھونے کے لیے بنایا گیا گڑا ویسن کہتے ہیں کھڑے دے اور ہند کہتے ہیں ہاتھ دھونے کو اب ہاتھ دھونے کے لیے اس کو موہ دھونے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں واش ایک بیسک استعمال کرتے ہیں اب واش ایک بیسک کو بھی سپلائی ہم ڈبل دیتے ہیں یعنی کوڑ بارٹ پی لیتے ہیں اور ہاتھ بارٹ پی لیتے ہیں تو اس طرح تمام چیزیں اس ہمارت میں سب سے زیادہ یہی استعمال ہو لیتے ہیں نہ دیواروں نے استعمال ہونا ہے نہ چھتے ہیں تو یوزر نے ان چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے تو لہذا میری آپ سے یہ بزارش ہے کہ دھین کے مطابق دی کی سپیسفکیشن کے مطابق بران اور پرکالٹی پر کبھی بھی آپ کے کتاب سے کپرو مائن تُنا کریں میاری چیز لگائیں تاکہ بات بھی پریشانی کا ہو اللہ حافظ حافظ